بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زینلی ناظرین کا مجھ 18 مارچ ہے اور دن ہے ہفتے کا پچھلے ایک سال کے دوران جس کیس میں امران خان کو فسانے کی سب سے زیادہ کوشش کی گئی جس کیس کو بنیاد بنا کر امران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی امران خان کو ناہل کرنے کی کوشش کی گئی یعنی پورا زور لگایا گیا کہ کسی طریقے سے امران خان اس کیس کے اندر گرفتار ہو جائے پورا محول بنایا گیا ایک سال سے پورا میڈیا مینج کیا گیا کہ امران خان کو اس کیس میں امران خان کی جان نہیں چھوڑنی امران خان کو اس کیس میں ہر صورت گرفتار کروانا ہے شہباز شریف کی حکومت اور ان کے سہولتکاروں نے پورا نظام مینج کیا امران خان کے خلاف لیکن آج عدالت نے اس کیس کو بھی اڑا کر رکھ دیا پچھلے ایک ہفتے کے دوران امران خان کو اس کیس کے اندر گرفتار کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا مارا گیا رستے روکے گئے امران خان کے گھر پر حملہ کیا گیا اور آج تمام حدیں پار کر دی گئی صبح سے جو بیانیاں بنایا گیا جس طریقے سے مریم نواز شریف آئی جی پنجاب رانہ سناولہ اور پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات آمیر میر نے پورا محول بنایا آج اعتزاز احسن نے وہ پورا بیانیاں جو صبح سے بنایا جا رہا تھا پانچ منٹ میں وہ بیانیاں اڑا کر رکھ دیا اب سے کچھ دیر پہلے زمان پارک پہنچ کے وہ چیزیں دکھا دی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ تمام بیانیاں جو امران خان کے خلاف صبح سے پوری حکومتی مشینری اور ان کے سہولتکار بنا رہے تھے وہ بیانیاں اڑ گیا ادالت نے امران خان کو گرفتار کرنے کا جو آخری کیس تھا جس میں ٹیکنیکلی امران خان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا یا امران خان کو گرفتار کرنے کا پورا پلان حکومت کا تھا آج امران خان کے خلاف اس کیس میں بھی کچھ نے نکلا کچھ بڑی امپورٹن تفصیلات ہیں میرے پاس جو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح سے پاکستان میں جو کچھ ہوا جس طریقے سے امران خان کے گھر پر حکومت نے حملہ کیا جس طریقے سے چادر چار دیواری کا تقدس پاعمال کیا گیا جس طریقے سے قیامت خیض مناظر امران خان کی رہائشگاہ کے سامنے آ رہی ہیں یعنی ایک تصویر ہے جو امران خان کے بیٹے کی ڈرائنگ ہے تصویر دیوار کے اوپر چسپا ہے اس تصویر کو جان کر نیچے گرایا گیا توڑا گیا یعنی اتنی افسردہ سیچویشن ہے اتنی افسوسناک سیچویشن ہے میں اس ٹیم زمان پار کی کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یعنی فریج توڑ دیا گیا یعنی وہ چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا جس سے امران خان کا ذاتی لگاؤ ہو سکتا ان کے بیٹے کی تصاویر ان کی اہلیہ کی تصاویر ان کی پرانی اپنی کرکٹنگ دور کی تصاویر ان تصاویر کو توڑا گیا جان کر نیچے پھینکا گیا اور وہ ویڈیوز پولیس نے بنا کر جاتی عمرہ اور لندن میں بھیجی شاید کسی کے دل کو تسکین مل جائے سکون مل جائے کہ ہم نے امران خان کے گھر میں بڑی توائی پھینک دی لیکن ایک طرف امران خان کے گھر میں ریاستی دہشتگردی ہو رہی تھی تو دوسری طرف عدالت سے امران خان کو بہت بڑا رلیف مل گیا امران خان کے توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہوئے تھے میں بار بار یہ بتا رہا تھا کہ اس کیس کے اندر بھی امران خان نے گرفتار نہیں ہونا میں بار بار یہ بتا رہا تھا کہ امران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری صرف اس وجہ سے جاری ہوئے ہیں چونکہ امران خان توشہ خانہ کیس میں پیش نہیں ہوئے تھے چار پیشیاں تھی امران خان نے بار بار مطالبہ کیا کہ ایف ایٹ کچہری سے اس مقدمے کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جائے چونکہ امران خان کے پاس اطلاع تھی کہ ایف ایٹ کچہری میں امران خان کے اوپر حملہ ہو جائے گا آج جو حکومت نے امران خان کے اوپر حملہ کیا جو پولیس نے امران خان کی گاڑی کے اوپر شیلنگ کی پتھراؤ کیا لٹھی چارج کیا اگر امران خان ایف ایٹ کچہری پیش ہو جاتے تو شاید آج اس ٹائم امران خان ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے یہ بڑا زبزت امران خان کا فیصلہ تھا کہ وہ ایف ایٹ کچہری میں پیش نہیں ہوئے معاملہ یہ تھا کہ امران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری ملے ہوئے تھے امران خان کو تقریبا آج چھ سات گھنٹے لگے لاہور سے جوڈیچل کمپلیکس اسلام آباد پہنچتے ہوئے بترین شیلنگ پولیس کا لٹھی چارج پتھراؤ آنسو گیس ربر بولٹس کیا کچھ نہیں کیا جا رہا تھا امران خان جوڈیچل کمپلیکس پہنچے وہاں پر درخواست کی جج صاحب سے کہ میں چونکہ گاڑی تک آ چکا ہوں امران خان کی جو ناقابل زمانت وارن گرفتاری تھے ان کو تیس مارچ تک ملتوی کر دیا منصوب کر دیا یعنی تیس ماہ تک اب امران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا باقی جتنے بھی امران خان کے کیسز ہیں پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں امران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں کل لاہور آئی کون اس کے اندر یہ کہہ چکا تھا کہ امران خان کی فاستی زمانتیں منظور کر لی گئیں امران خان کو ان میں بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا یعنی ایک بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ان کے سہولتکار اور جن جنہوں نے بھی تمام چیزیں منیج کی تھی انہوں نے یہی سوچ کر منیج کی تھی کہ امران خان کو توشہ خانہ کیس میں پکڑنا ہے باقی مقدمات تو میں آپ کو کئی دن سے بتا رہو کچھ ہے ہی نہیں یعنی گھڑی چوری کر لی امران خان نے بڑا طفان آ گیا جنہوں نے بی ایم ڈبلیوز لے کر چلے گئے جو مرسیڈیز گاڑیاں لے کر چلے گئے جنہوں نے ایک پائین ایپل باکس تک نہیں چھوڑا جنہوں نے کافی مشینیں نہیں چھوڑی ان کا نام ہی نہیں ہے ایک گھڑی جو قانون کے مطابق آئین کے مطابق سب سے زیادہ پیسے دیکھ کر امران خان نے توشہ خانہ سے لی ان کی بات چلی باقی مقدمات تو چھوٹے موٹے کہ جناب کسی کی دل ازاری ہو گئی کسی کا دل دکھ گیا امران خان کی تقریر سے امران خان نے دفعہ سو چھوٹالیس کی خلاف وردی کا دین کیسے میں امران خان نے ریسٹ نہیں ہونا جس کیس میں امران خان نے ریسٹ ہونا تھا آج عدالت نے تیس مارچ تک اس کیس کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری منسوق کر دیئے امران خان توشہ خانہ کیس میں بھی گرفتار نہیں ہو سکتے پھر آج جو سارا دن محول بنایا گیا مریم نواز شریف اتنی بودی طرح ایکسپوز ہوئی ہے مریم نواز شریف نے آپ سے کچھ در پہلے ایک ویڈیو شیئر کی ٹوئٹر کے اوپر کہ جناب امران خان کے گھر سے جو ہے وہ پیٹرول بم پہنکا جا رہا ہے میں نے اس ویڈیو کے اوپر مریم نواز شریف کو بھی لکھا ہے کہ محترمہ وہ ویڈیو مریم نواز شریف نے جو شیئر کی محترمہ وہ امران خان کے گھر کی ویڈیو نہیں ہے یعنی مریم نواز شریف نے آج ایک اور بلنڈر مارا ٹوئٹر کے اوپر ویڈیو شیئر کی کسی اور کے گھر کی کہ کسی اور کے گھر سے پولیس کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول بم گرائے جا رہا ہے اور اس کو نام دیا جا رہا کہ یہ امران خان کا گھر ہے میں امران خان کے گھر کئی دفعہ گیا ہوں زمان پارک والے آپ لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جو ویڈیو مریم نواز شریف نے شیئر کی وہ امران خان کے گھر کی ہے ہی نہیں چونکہ سارا محول بنایا جا رہا تھا کہ امران خان کو جو ہے وہ اس کیس کے اندر فسایا جائے پورا نیرٹیو بنا جائے کہ جناب یہ کل ادم جماعت ہے اس پر پبندی لگائے جائے کل مریم نواز شریف نے خود کہا اعتزاز احسن اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں زمان پارک اور اعتزاز احسن نے کہا کہ یہاں پر پولیس جس آپریشن کو کرنے آئی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خدا نہ خاصتہ بہت بڑا دہشتگرد یہاں پر رہتا ہے اعتزاز احسن اور امران خان کا گھر بلکل ساتھ ساتھ ہے زمان پارک میں دیوار سے دیوار لگتی ہے زمان پارک میں اعتزاز احسن کے گھر شیلنگ کی گئی اعتزاز احسن کے گھر تک پتھراؤ کیا گیا زمان پارک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں کے جو ملازمین ہیں پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی یعنی ایک ایسا آپریشن کیا گا جس کا کوئی نہ تو سر ہے نہ پیر ہے یعنی کوئی تک نہیں بنتی تھی جو آج پنجاب پولیس نے یا جن لوگوں نے بھی یہ پلان کیا تھا جنہوں نے آج زمان پارک میں کیا ایک بات میں آپ کو بتا دوں آپ سے کچھ دیر پہلے امران خان جوڈیشل کمپلیکس سے نکل گئے ہیں اطلاعات یہ ہے کہ آپ سے کچھ دیر بعد وہ لہوت پہن جائیں گے امران خان اپنی رہائشگاہ واپس زمان پارک آ رہے ہیں اور جو قیمت خیز مناظر ہیں اس ٹائم جو زمان پارک کے قیمت خیز مناظر ہیں اس کو امران خان خود آ کر دیکھیں گے میری اطلاع یہ ہے کہ امران خان آج کوئی بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ امران خان آج اعلان کریں گے اور حکومت کے لیے آئندہ آنے والے دن بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں چونکہ آج وہ ریڈ لائن کروس کر دی ہے حکومت نے سہولت کاروں نے اس ریڈ لائن کو اس چادر چار دیواری کے تقدس کو کروس کیا ہے جس پر شاید امران خان کبھی نہ بھول سکیں میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ آپ